بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تو چلیے آج یہ آپ لوگوں کا اردو کا پیریٹ ہے اور آج ہم اردو کی بک میں کریں گے پیش نمبر فورٹین صفحہ نمبر چودہ ٹھیک ہے تو بک اپن کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آمین let's open your book پیش نمبر فورٹین چلیں اب آپ کی کتاب کا پیش نمبر فورٹین اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پر دیکھیں سائٹ پر آپ کے پاس کولمز بنے ہوئے یہاں پر سائٹ پر یہ آپ کے پاس ڈیٹ شو ہو رہی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ پر سب سے پہلے ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے تو آج کیا ڈیٹ ہے آج ہے آج کیا ڈیٹ ہے تھرٹین کیا ڈیٹ ہے آج تھرٹین ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے تھرٹین پر ٹک کر دیا ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس میں پیارے سے کلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھوں گی اردو میں اب ہم ڈیٹ اردو کا کام کر رہے ہیں تو ہم اردو میں ہی لکھیں گے تیرہ اگست دو ہزار بیس ٹھیک ہے یہاں میں نے ڈیٹ شو کر دی ہے سیم اسی وے میں آپ لوگوں نے بھی یہاں پر ڈیٹ شو کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے شناکت کریں اور لکھیں اور سب سے پہلے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے اور اب ہم اپنا کام شروع کریں گے کیا بنہ ہوئے آپ کے پاس سب سے پہلے یہ کون سی شکل ہے کیا نام ہے اس کا ویری گوڈ فا کیا نام ہے اس کا فا تو اس کی آواز ہے نا اس کا نام کیا ہے ویری گوڈ اس کا نام ہے فے کیا نام ہے اس کا فے ٹھیک ہے فے سے کیا آتا ہے فے سے فوٹبال ف ف فوٹبال کاف سے کلم ک ک کلم کاف سے شاباش کوا کاف سے کوا ک ک کوا گاف سے گڑیا گاف سے گڑیا گ گ گڑیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پڑھ بھی لیا ان کے نام بھی ہمیں پتہ چل گئے اور ان کی آوازیں بھی اب ہم شروع کریں گے کام ٹھیک ہے اب آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے سب سے پہلی لائن میں آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ نے ٹریس کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر ایک نکتہ لگائیں گے فے کے اوپر ایک نکتہ اب ہم کاف لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جو ڈوٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے ٹریس کرتے ہوئے نیچے آنا ہے پھر اس طرح نیچے سے اوپر جانا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا کاف ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ لائن سے نیچے ٹھیک ہے اس کی ٹریسنگ آپ نے بھی سیم اسی وے میں کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کاف ڈنڈی والا کاف ہے ٹھیک ہے بیٹا اس طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس گاف گاف کے اوپر دو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کاف کے اوپر ایک اور گاف کے اوپر دو تو ایک لائن ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے بہت اچھے سے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ لائن پر ٹھیک ہے سیکنڈ لائن پر ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈوٹ ہے بیٹا تو ہم نے کیا کرنا ہے ڈوٹ کے اوپر پینسل رکھنی ہے گول گھومنا ہے ہم نے اور اس طرح سے نیچے آ کر جیسے ہم نے بے بنایا تھا اس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فے کے اوپر ایک نکتہ اب ہم بنائیں گے کاف ڈوٹ پر پینسل رکھنی ہے گول گھومنا ہے نیچے آنا ہے پھر یوں اوپر جانا ہے ٹھیک ہے کاف کے اوپر دو نکتے اب یہ جو کاف ہے اس کے لیے شورٹ سی ٹرک میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے آپ کو بے بنانا سکھایا ہے اسی طرح سے پہلے ہم اس کا نیچے کا حصہ بنائیں گے اور ڈنڈی ہم بعد میں لگائیں گے اس طرح سے بنا کر پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے آپ دو ڈنڈیاں لگائیں گے ٹھیک ہے بیٹا اسی طریقے سے آپ نے اپنا یہ پورا پیج کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو ایک بار پھر سے لکھ کر بتاتی ہوں ڈوٹ پر پینسل رکھیں گول گھومیں نیچے آئیں اور اس طرح ٹھیک ہے فے کے اوپر ایک نکتہ گول گھومیں نیچے آئیں اوپر جائیں کاف کے اوپر دو نکتے پہلے ہم بے کی شکل بنائیں گے یہاں پر اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر ہم ڈنڈی لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کاف اسی طرح یہاں پر بھی ہم کریں گے اور اس کے اوپر ہم دو ڈنڈیاں لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا گاف سیم اسی وے میں آپ لوگوں نے یہ پورا پیج کمپلیٹ کرنا ہے اور بالکل نیڈ اینڈ کلین کام کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا سٹوڈنٹس اور کام ختم کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کہتے ہیں الحمدللہ سی الحمدللہ الحمدللہ ویری گوڈ اللہ حافظ